تو یار ایک چھیک ہمارا یہاں پر مر گیا تھا میں نے یہاں پر فلحہ رکھتی تھا میں نے کہا بلیاں بگر آتی ہیں تو وہ کھا لیں گی لے جائیں گی اسے لیکن ابھی تک کسے کوئی نہیں لے کر گیا تو ابھی ہم جاگنا دوسرے چھیک سے بگرہ چیک کر لیتے ہیں کہیں وہ انہیں ان میں سے تو کسی کو نہیں کچھ وقت کیونکہ کل ہمارے دو چھیک بیمار ہیں تین چھیک بیمار تھے ٹھیک ہے ایک چارہ صبح مر گیا تھا اور ابھی دیکھتے ہیں اللہ کرے سارے ٹھیک ہوں پی جا اس کو میں نے بائ ہمارا کھول دیا واپس ہی نے اور ابھی چیک کر لیتے ہیں کوئی اور اللہ نہ کرے کوئی مرا ہو ہو شیٹ یار یہ دیکھیں یہ ایک اور مارا چوزہ مرا پڑا ہے یہاں پر ہمارے دو چوزے کل لائے ہیں اور آج ہمارے دو چوزے مر بھی گئے ہیں اور باقی ماشاء اللہ سے ابھی فیلال ایکٹیو ہیں اور یہ دیکھیں بچارہ مرا پڑا ہے اب اس سے بائی نکال دے ہیں اور ان دونوں کو کہنا کہیں پر جاگنا رکھ دیتے ہیں بڑا افسوس ہو رہا ہے بس ہے مجھے مجھے پتہ ہے لیکن یہ ات جلدی اسانی سے پلتے نہیں ہیں لیکن بس پل یہ دیکھیں بائی رانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے والے اسے اٹھاتے ہیں جلدی جلدی اور اسے کہیں پر رکھتے ہیں تو یار اس کو بھی میں پکڑ لیا اب اس کو بھی کہیں پر رکھتے ہیں اور انہیں کہیں پر دفنان دفنانے والی تو کوئی جگہ نہیں ہے مٹی وغیرہ تو انہیں ویسی کہیں پر پھینک دیتے ہیں تاکہ مر تو گئی ہیں بلیے وغیرہ بچارے کو نہ کھا لیں اسلام علیکم دوستو امید کا تو آس اب ٹھیک ہوں گے تو آ آج ہمارے دوستو دو چوزے جو سے کلرفو چکس ہم کر لے کر آئے تھے تو ان میں سے دو مر گئے ہیں اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے ان کا مجھے پتہ اتنی یہ اتنی نہ ان کی لائف نہیں ہوتی دو تین دن کے اندر ایسے ایک ایک کر کے نا ایسے مر جاتے ہوتے ہیں ابھی میں نے انہیں دو جو سے مرے تھے وہ میں نے اٹھا لی ہیں ابھی میں نے دانا ڈال رہا اور یہ دانا وغیرہ کھا رہے ہیں ان کا پانی گندہ ہو گیا پانی بھی ان کا چینج کرتے ہیں اور آج ان کا نا آج ان ان کے نا مٹی والے برطن لے کر آتے ہیں کھولے والے نہ بڑے تو نہ اس کے اندر پھر یہ پانی گندہ کریں گے اور پھر دانا بھی آسانی سے کھا لیں گے تو ابھی مارکٹ جا کے نا ان کے لیے میں لے کر آتا ہوں مٹی کے برطن کھولے اور جس کے اندر یہ سپون سے دانا وغیرہ کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے پیجن نکال لیں دانا وغیرہ کھا رہا اور میں اپنے ریبٹس کے لیے نیچے سے اتنی ساری گاجریں لے کر آیا ہوں اور یہ والی ساری انہیں ساری ہوا کے ساتھ میں کھا رہے ہیں ہوا کے ساتھ میں کھا رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے نا ریڈ ڈائس اللہ کرے جلدی جلدی یہ بھی بڑے ہو جائیں تو پھر یہ بھی بچے دے انشاءاللہ کھاؤ کھاؤ چلو یہاں بھی میں رکھ دیتا ہوں سکون سے کھاؤ چلو کھاؤ وہ وائلہ بھی نا کیڈز کھانا شروع ہو گیا انہیں ایک اور رکھ دیتا ہوں تاکہ لڑائی نہ کریں چار ہے تو چار رکھتے ہیں ان کے پاس یہ تم یہ والی لے لو اسے نہ تنک کرو یہ لو یہ ایدھر یہ یہ تمہاری ہے ٹھیک ہے اس کے پاس بھی ہے تمہارے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے اور اس کے پاس بھی ہے اب چاروں کے پاس اپنی اپنی آپ لڑائی نہیں کریں گے اور انہیں صبح دانہ بگرہ کھلا دیا تھا میں نے اور یار ان کا میں میرا دل کر رہا ہے انہیں واپس ہاں مارکٹ لے جاؤں اور انہیں دے کر دوسری لے آئیں جو سی واقعی یار انڈے دیتی ہوں کیونکہ یہ انڈے نہیں دے رہی ماری مرگی جیسے ہماری رانی کوڑک ہوئی ہے اس کے نیچے میں نے انڈے رکھیں اگر اس نے بھی انڈے دی ہوتا تو میں نے اس کے انڈے بھی اس کے نیچے رکھنے نے تو پھر ہمارے پاس فینسی چکس آ جانے تھے لیکن ابھی تک اس نے ایک انڈا نہیں دیا اس کو ایک دو مہنے ہو جار ہو ہو گئے ہمارے پاس یہاں بھی ہمارے سیٹر پر لیکن اس نے ایک انڈا بھی نہیں دیا ہمارے سیٹر پر آ کر نا اور یہ دیکھیں یہ ان کی لڑائی چیک کریں آپ لوگ یہ ایسے نا فضول میں نا لڑتی رہتی ہے لڑتی رہتی ہے اس نے بھی دو تین دن پہلے انڈا دیا اس کے بعد اس نے ایک انڈا نہیں دیا اس کے بعد نا تین انڈے دیا توٹل اس نے اور ہماری جو سی ڈاوز ہیں بس ٹھیک ہیں ان پر مجھے بہت غصہ تھا جب میں نے دیکھتا ہوں اتنی پیاری ہم وائٹ کلر کی ڈاوز لائے انہیں اور ڈال دیتا ہوں یہاں پر نانا انجوائے کریں کھاؤ اور وہ دیکھیں انڈوں پر بیٹھا ہوا تھا ہمارا کبوتر یہ بھائی راگیا بھی جا کرنا چیک کرتے انڈے انڈے سے اسلامت ہے یا خراب کر دیئے کسی نے انڈے بلکل ٹھیک پڑے ہوئے اپنی جگہ پر اور مجھے لگتا ہے بچے بن رہے اندر کیونکہ وہ دیکھیں نا یہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے وینز وغیرہ بنی ہوئی ہیں یہاں پر بچے بنے ہوئے اندر اور ادھر میرے پاس یہ گھر میں بچی پڑی تھی تھوڑی سی تو یہ میں لے کر آئے ہوں اپنے یہ رانی کی دوست کے لیے اور ہمارے مرگے وغیرہ کے لیے اور شامو کے لیے لے کر آئے ہوں ابھی اس کے ٹرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور یہ س اس کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ ضرور کھائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ میں رکھتا ہوں تو یہ کھانا شروع ہوں گے چلو کھاؤ باقی شوپر کو ہمنا یہاں پہ رکھ دیتے ہیں کہیں پہ ہم لانا کر دیں شوپر کے اوپر جو ہی طرح بہت ان کے لیے ابھی خود ہی کھا لیں گے آہستہ اس نے سارا ختم کر دیں گے اور ہماری جونسی رانی ہے وہ بڑے مزے سے انڈوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے بڑے اچھے سے کور کی ہیں اور بہت نہ سیریس ہے اپنے انڈ انڈوں کے لیے نا تو اچھی بات ہے بہت اچھے سے انکیوبیٹ کر رہی ہے اپنے انڈوں کو تو ہم اسے زیادہ تنگ نہیں کرتے اس کے کام چیک کریں اپنی ساری گاجر چھوڑ کے اتنی بڑی اور اس کی کھینچ ریا جا گے یہ دیکھو یہ ہے یہ یہ والی کھاؤ وہ والی تو ختم ہوگی اس کو چھوڑ دو یہ والی کھا لو تمہیں اثر نہیں ہو رہا اس نے لگتا اس کا پیٹ فل ہو گیا اس لیے باگنا شروع ہو گیا ادھر ادھر اور میں نے اپنے چوزوں کو اور دانہ ڈالا ہے اور وہ دانہ کھا رہے ہیں اور ان کا بھی جا کے برتن لے کر آتا ہوں ان کے نا مٹی والے برتن لے کر آتے ہیں جا کے تو پھر انشاءاللہ اس کے اندر دانہ وغیرہ ڈالیں گے انہیں تو اچھے سے کھا لیں گے دوستو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے جو سے یہ والی چوزیں تو ہم لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ میں بس لے آئے ہوں کیونکہ پیارے لگ رہے تھے اور یہ تو ایک آج پہلا دن ہے اور پہلے دن ہی دو چوزیں مر گئے ہیں ہمارے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم جو کل جب مارکٹ گئے تھے یہ والے چوزیں لینے ٹھیک ہے تو وہاں پہ دیسی چوزیں بھی تھے ٹھیک ہے اور میرا یہ ہے کہ دیسی چوزیں بھی لے کر آتے ہیں کوئی دس پندرہ چوزیں لے کر آتے ہیں دیسی والے وہ انہیں ان کے ساتھ رکھیں گے اور یہ ہو جائے گا کہ وہ دیسی جلدی پل جائیں گے میرا خیال ہے وہ پل جاتے ہوتے ہیں اور وہ انشاءاللہ سردیاں ختم ہو گئی ہیں اب اگر آ جائیں تو پھر اگلی سردیاں تک وہ بڑے بھی ہو جائیں گے اور انڈے دینا بھی شروع کر دیں گے شاید ان کے مہانے یہ والے بھی پل جائیں ان کا بھی دل لگ جائیں یہ بیمار نہ ہو اور شاید یہ والے بھی ان کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ بھی پل جائیں تو ایسے کر کے چیک کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی گروہ ان سے اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں ان سے تو ایسا کرتے ہیں آپ لوگ مجھے کمیٹس میں بتائیں کہ ایسا کرنا چاہیے کہ وہ دیسی چوزیں لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ چھوڑے ہم تو ان کی وجہ سے یہ بھی کھانا پینا شروع کر دیں پانی پینا شروع کر دیں اور اچھے سے رہنا کھے کھیلنا شروع کر دیں ان کی وجہ سے کیونکہ وہ ہوتے ہیں دیسی چوزیں ان سے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ کھانا ڈال دو نا وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ Johannes کے ساتھ رہیں گے نا جہاں سے پہلے پائپ لگا دیتے ہیں وال کے اندر اور پھر اس کو چلا کے اور وہاں پہ پھر پانی بر دیتے ہیں ہم اپنے پیجنز کو یہ سٹارٹ ہو گیا اب آکے چلتے ہیں آج پانی آگیا پانی آگیا 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 پھر اس کو یہ والا وے صاف کرتے ہیں اسے اب اس کو بر دیتے ہیں اب یہ پانی پیئیں گے اور یہ اب اس کو فرن جا کے بند کر دیں کہیں پہ کیچڑی نہ ہو جائے وہاں پہ پانی کا چلیں اب کر دی اسے بند اور ہماری جونسی آئے یہ ختم کر لیے انہوں نے کھا کھا کے سارا سفایہ کر دیا انہوں نے اور ہماری یہ والی مرگی نے آج ابھی تک انڈا نے دیا کل اس نے کل اس نے شام کو انڈا دیا تھا اور ابھی انڈا نہیں دیا اس نے میخہ میں آج شام کو ہی انڈا دے گی کوئی انڈا نہیں ہے یہاں پہ شام کو ہی انڈا دے گی ابھی اس نے انڈا نہیں دیا میں نے لانی یہ باہر ترپال لگانے کے لیے جو سی دوپ سے بچنے کے لیے اپنے پریندوں کے لیے جو سی باہر والے پریندیں ہیں تو پھر میں اپنی دوز کے لیے ایک سٹیک لے کر آنگا یہاں سے لے کرنا یہاں تک لگا دیں گے اور ہماری جو سی باہر گولڈن ڈاوز ہیں انہیں بھی اور یہ جو سی وائٹ والی انہیں ہم ماسٹر کیج کے اندر کھولا چھوڑ دیں گے تاکہ وہ یہاں پہ کھولا گون پھر سکیں اور ہم اپنی مرگیوں کے لیے بھی یہاں پہ ایک بانس لائیں گے وہ یہاں پہ لگائیں گے تاکہ یہاں سے ہوا کی کروسنگ اچھی ہوتی ہے اور گرمییں آگئی ہیں اور یہ نیچے نہیں بیٹھتی پھر یہ وانس لگا ہوں گا یہاں پہ تو پھر وانس کے اوپر بیٹھا کریں گی دات کو تو پھر یہ ایزی رہیں گی ویچر مینٹین رہے گا ان کا اور اس لیے یہاں پہ لگا رہے ہیں کہ وانس بھی لگائیں گے تو یہ تین چار کام ہے گرمیوں کے جونس سے بہت ضروری بھی ہیں اور کرنے بھی ہیں ہم نے انشاءاللہ اور ہماری جونسی رانی ہے اس نے یہ گرنے لگا تھا بھی میں ابھی جو یہ بیٹھی ہے اس کو دو دن ہو گئے سے انڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تو اس نے چوزیں اس کے نکلیں گے پورے اکیس دن کے بعد تو یہ دیٹ آ رہی ہے اگلے مینے کی پندرہ تریک کو اس کے اکیس دن پورے ہو جائیں گے اور پھر یہ اپنے انڈوں میں سے بچے نکال لے گی اور نہ میں نے اس کے انڈوں کی کینڈلنگ کرنی ہے نہ اس کے انڈوں کو ہاتھ لگانا ہے کیونکہ فرس ٹائم ہمارے سیٹ اپ پر ایک ملکی کورک ہوئی ہے اور وہ انڈوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اس لیے میں نے اس کے انڈوں کو کچھ بھی نہیں کرنا اس کے حال بھی چھوڑا ہوا اس ہے بس میں اس کو اوٹھاتا ہوں اور دانے کے لیے بائی نکال لے تاکہ دانہ بغیرہ کھا لے تو صبح میں نے اس سے نکال لیا تھا دانہ کھا کے تو پھر اس کrière سے جا کر انڈوں کے اوپر بیٹھ گی ہے تو میں نے فرس ٹائم ہے تو اس لیے میں نے اس کو پورے اکیس دن اٹھانا ہی نہیں ہے انڈوں سے خود ہی بچے نکال لے گی خود ہی جو کرنا ہے خود ہی کرے گی میں نے کچھ نہیں اس سے تنگ نہیں کرنا ہے یہ نو کچھ ایسا ہو جائے میرے سے جس کے ویاسے انڈے خراب ہو جائے یا چو جائے وغیرہ کو کوئی نقصان ہو اس لیے میں کچھ بھی نہیں کروں گے یہ دو ٹوماٹر بیائے ہوں ہیں انہیں بھی کارڈ کرنا ہم اپنے جو سی اندر موری ہیں انہیں ڈالتے ہیں یہ تھوڑے سے میں نے کٹنگ کی ہے اور یہ میں نے کی ہے اپنی رانی کے لیے چیک کرتے ہیں کہ یہ ہماری رانی کھاتی ہے یا نہیں کھاتی رانی نہیں کھا رہی گھسے میں ہے کھالو یہ تمہارے لیے لائے ہوں کٹنگ کر کے نہیں جی اس کا کوئی موڈ نہیں ہے کھانے کا تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ گرا دیتا ہوں یہ کھالیں گے وہ کھانا شروع ہو گیا تو دوستو میں اپنے چکس کے لیے برتن لے ہیں جن کے اندر ہم نے دانا وغیرہ پانی وغیرہ ڈال کے دےنا ہے تو ابھی انہیں بائی نکالتے ہیں اور اس کے اندر پانی برتے ہیں اور دانا رکھتے ہیں یہ میں نے لائی ایس کا یہ فائدہ ہے کہ ٹھر werd دانا ڈال دیں گے اور اس کے درمیان میں هم پانی ڈال DARL دیں گے ساتھ دانا کھاتے رہیں گے اور ساتھ یہاں سے پانی پیتے رہیں گے میں نے لیا ہے تاکہ اس کے اندر اگر اکیلا دانا بھی رکھنا ہوا تو دانا بھی رکھ دیں گے لیکن مجھے لگتا ہے셨� Bun دانا بنجھ تھی ان کے لئے یہاں پہ ہم دانا ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ الکھا ہم پاس Haiti اسے فل کر دیں گے تاکہ دانا بھی ساتھ ساتھ کھائیں اور ساتھ ساتھ پانی بھی پیئیں اتنا بہت ہے دانا اب اس پہ اٹھا کے ہم اپنے چکز کے پاس رکھتے ہیں پیجنز کہہ رہا ہوں تو ابھی پیجنز کو بھی شام کا کھانا دیں تو ابھی پیجنز کو بھائی نکالتے ہیں اس سے پہلے ابھی اللہ کرے ان کا پتہ نہیں ہوتا جب بھی بندہ آئے کوئی نہ کوئی نہ مجھے ڈر ہی لگتا ہے کوئی نہ کوئی پھر بچارہ کوئی مرا نہ ہو تو ابھی الحمدللہ سب ایکٹیو ہے سب ایکٹیو ہے سب ایکٹیو ہے الحمدللہ اب مجھے لگتا ہے جو ان سے بیمار تھے وہ مر گئے ہیں اب یہ سارے تندرست ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے اکٹیو ہیں اتنی انچی چھلانگیں لگا رہے ہیں باہر آنے کے لیے لیکن باہر نہیں آنا باہر خطر ہے تم لوگوں کو بلی بابا چکل لگا رہی ہے ہمارے سائٹ اپ پر نا ہی لیے جب سے ان کی یہ شور بہت کرتے ہیں بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں تو ان کی ان کی آواز سنن کے بلی بار 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 آ رہی ہے بھنج کے دب کے اوپر اب ان کے پاس یہ رکھنا ہے تو یہ ایسے کر کے نا یہاں پر کر کر رکھتے ہیں ان کے پاس وہ دیکھیں با کے گئے ہیں کھانے کے لیے چلو چلو اب ان میں مزا آئے گا سا ساد دانہ بھی کھائیں گے سا ساد پانی بت Gaming یہ دیکھیں ہیں وہ دیکھیں پانی کے اندر ہی جا کے بیٹھ گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کے کام چیک کریں ہی بڑھ یہ گیا ہے وہ سارا برطل ہی گم ہو گیا سارا یہ دیکھیں اب دیکھیں ساسا دانا بھی کھائیں گے اور ساسا پانی بھی پیائیں گے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو اس کو اپنے فیملی فرن کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں انشاءاللہ ملے گئے نیکش ویڈیو میں آپ لوگ نے مجھے لازمی کمنٹس میں بتانا کیا ہم دیسی چوزیں لے کر آئیں میں نے لے کر آنے میرا بہت دل کر رہا ہے کہ چوزیں لے کر آئیں آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ ہمیں دیسی چکس لانے چاہیے کیونکہ ہمارے پاس جب سیٹ اپ پر رہیں گے اگلی سروییں آنے تک وہ بڑے ہو جائیں گے وہ پھر ہمارے سیٹ اپ پر انڈے بھی دینا شروع کر دیں گے اور یہ کیا پتا کیا پتا یہ والے جو سے چکس ہیں یہ بھی پل جائیں ان کے بھانے وہ تو پلیں گے انشاءاللہ شاید یہ بھی ان کے ساتھ رہے کر یہ بھی پل جائیں تو انشاءاللہ ہم صبح جا کے چکس ضرور لے کر رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ